سر نواز شریف کی اوپر ایک اور نواز شریف تاہیات نہ ہیلیں بھی فی الحال تو جو لیگل پوزیشن ان کی یہی ہے سزای آفتہ بھی ہیں اس وقت اور باہر علاج کی گھر سے گئے ہوئے ہیں اگست میں واپس آئیں یا ستمبر کے پہلے آفتے میں واپس آئیں ان کو واپس جیل جانا پڑے گا الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے تو ان کا مستقبل کیسے اثر کریں آئی ڈون نو میں ایک لیگل مسئلہ ہے میں اس کے اوپر کمنٹ کر کے کوئی ایسی چیز پریامٹ نہ کروں جو جو میاں صاحب کے فائدے میں جاتی ہو تو میں خدا خواستہ کوئی ایسی بات کہہ دوں کو جو میاں صاحب کے فائدے میں جا رہی ہے سر کیونکہ یہ جو سکسی ٹو وان ایف کے اوپر سپریم کورٹ ایک ججمنٹ دے چونکہ یہ تاہیات محلی کی انلیس کہ اس کو کوئی بہت بڑی عدالت دوبارہ بیٹھ کے اس کو انڈو کر دے یا آپ کی پارلیمان کسی کونسٹویشنل میندمنٹ سے اس کو ختم کر دے ادھر وائز تو کوئی میڈل ڈراؤنڈ ایسی نہیں ہے جس کے اوپر آپ کسی این ایکمنٹ کے راستہ لکھا ہے میرا خیال ہے کہ لیجسلیشنز ہوئی ہیں لیجسلیشنز وہ میرا خیال میں وہ افیکٹیو نہیں ہوگی وہ سینٹ والی افیکٹیو نہیں ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ کی رولنگ موجود ہے اس پر تیکھیں یہ یہ چیز جو ہے یہ پیوری لیگل میٹرز ہیں میں اس میں کمینڈنگ کرنا چاہتا میں پھر ریپیٹ کروں گا اور پینڈنگ کیس ہے سر انہیں جیل جانا پڑے گا انلیس کہ ان کی بیل وغیرہ ہو جائے یا پروٹیکٹوی بیل آپ لے لیں انہیں جیل جانا پڑے گا کچھ جو بھی اس کا حل نکلے گا وہ قانونی ہوگا آئینی ہوگا انشاءاللہ صلاح جو ہے اور ضرور نکلے گا انشاءاللہ ایسی صورت میں جب نواز شریف احل بھی نہیں ہے جیل بھی جانا ہے تو آپ کی فضاعت عظمہ کے مہدوار کون ہوگی میرا خیال ہے یہ جو ایک سال پچھلا گزرا یہ سب سے بڑی گوائی ہے کہ اگر وہ نہیں ہوگا تو شیعباز شریف ہوگا آپ کے خیال میں شیعباز شریف صاحب حکومت چلا لیں کیونکہ پچھلے ایک سال میں جو کچھ اکانوی کے ساتھ ہوا ہے لگتا نہیں ہے کہ حکومت چلی ہے دیکھیں وہ کہ وہ تو ہمیں ہم نے انہیرٹ کیا ہوا تھا جو جو کچھ ہوئے اس کو ایک سال میں ہم سنبھال تو نہیں سکتے تھے جو تباہی اس ملکی ہوئی ہوئی ہے وہ تو ایک آلڈی ایک رولر کوسٹر تھا جس کے اوپر ہم ساری قوم چڑھی ہوئی تھی اس سے اترنا ہی محال ہو رہا تھا صرف بہت تباہی ہوئی ہے ایک سال کے اندر جو کچھ ہوئے پچاس سی سال فورڈ انفلیشن اگر آپ چار سال جو ہے وہ چار سال کا شاکسانہ تھا جس کے جس جس کے اندر جو ہے پندرہ پندرہ دن کے لیے وزیر خزانہ رہے ہر قسم کے وزیر خزانہ کا جو ہے وہ مستار لی گئی ان کی خدمات جو ہیں اور اینڈ میں کیا ہوا کہ آپ اس کو آئی ایم ایف کو فون کر رہے ہیں لوگ کہ جی آپ نے یہ لیٹر نہیں دینا اور یہ لیٹر نہیں دینا سر لاس قویسن الیکشنز اکتوبر میں ہوں گے انشاءاللہ اکتوبر بائی میڈل آف اکتوبر میڈل یا پانچ شے سن پہلے پانچ شے دن بعد لیکن اپنے وقت میں ہے انشاءاللہ کوئی تاخیری حربہ استعمال لی جائے ایسی کوئی بات نہیں